بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی آج منگل پندرہ اکتوبر ہے اور اب پریسائزلی وہ وقت شروع ہو گیا ہے کہ جس میں منظر نامہ تلپٹ ہونے والا ہے اور بڑے بڑے سرپرائزز آنے والے ہیں گھنٹیاں بج گئی ہیں اہم ترین اجلاس جس کے بارے میں چرچہ ہے اس کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں پاکستان کے میڈیا سکرینز کے اوپر آپ کو اس وقت صرف اور صرف شنگائی تابون تنظیم کے سربراہان حکومت اجلاس کی خبریں ملیں گی ل لیکن جو خبریں آنے والی ہیں سترہ سے آن ورڈ اس میں بہت ہی اہم چیزیں ہونے والی ہیں اور اس تمام منظر نامے میں پاکستان تحریک انصاف کا انحسار کل انحسار جو ہے وہ صرف ایک چیز پر ہے وہ انحسار کس چیز پر ہے اس معاملے کا کیا بنے گا نمبر گیم کی کیا صورتحال ہے اس کے علاوہ جو تیاریاں چل رہی ہیں اور لٹرلی گھنٹیاں بج گئی ہیں جو لوگ پارلیمنٹ سے واقف ہیں اور پارلیمنٹ کی کاروائی کیسے چلتی ہے اس سے واقف ہیں ان کو شاید علم ہو لیکن زیادہ تر لوگ کیونکہ اس سے ناواقف ہیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب کسی اہم ترین معاملے پر حکومت نے قانون سازی کرنی ہوتی ہے آئین سازی کرنی ہوتی ہے یا پھر جو ہے وہ ووٹنگ ہونی ہوتی ہے تو اس کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ سپیکر قومی اسمبلی جو ہے وہ جس وقت موشن کو ہاؤس کے سامنے رکھتے ہیں اس کے بعد جب جو بھی وزیر یا جو بھی شخص جو ہے اس نے وہ موشن پیش کیا ہوتا ہے قرارداد پیش کی ہوتی ہے آئین یا قانون سازی کے لیے جس پر ووٹنگ کروانی ہوتی ہے وہ مدہ پیش کرتا ہے تو پھر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کے ہالز تمام کوریڈورز تمام چیمبرز وہاں پر گھنٹیاں بجتی ہیں پانچ منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے امتظار کیا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص گیلری میں موجود ہے کیفیٹیریا میں موجود ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے کسی بھی حصے میں موجود ہے تو وہ فل فور ہال میں پہنچ جائے اور ہال میں جو شخص موجود ہے صرف اسی کا ووٹ کاؤ تو گھنٹیاں جو ہے وہ اس مقصد کے لیے بجائی جاتی ہیں تو لٹرلی آپ اس کو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت وفاقی دار الحکومت اسلامباد میں اور پورے پاکستان میں گھنٹیاں بجا دی ہیں حکومت نے اور اپنے تمام ایمین نے اس کو تمام سینٹرز کو فل فور طلب کر لیا ہے کہ جہاں ہے جیسے ہے سب کچھ اسی طریقے سے چھوڑ کر فل فور شہر اقتدار پہنچے وفاقی دار الحکومت اسلامباد کیونکہ حکومت آئین سازی کرنے جا رہی ہے آئین میں بڑی تبدیل کرنے جا رہی ہے اور دو اس معاملے میں اس وقت خبریں زیر گردش ہیں ایک یہ ہے کہ سترہ تاریخ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلا لیا جائے گا اور اس اجلاس میں پہلے دن تو یہ ترامیم جو ہیں وہ پیش نہیں کی جائیں گی اٹھارہ تاریخ کو جو ہے وہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا وہاں پر اس کا مسودہ پیش کیا جائے گا وفاقی کابینہ سے اس کا اپروبر لیا جائے گا پھر اٹھارہ تاریخ کو اس کو ٹیبل کیا جائے گا اور ووٹنگ یا تو اٹھارہ تار تاریخ کو ووٹنگ کروائی جائے گی دوسرا جو ہے وہ اس میں رائے اور کچھ ذرائع جو ہیں وہ اس وقت اسلامباد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سترہ کو نہیں اٹھارہ تاریخ کو اجلاس بلا جائے گا اٹھارہ تاریخ کو ہی جو ہے وہ اس معاملے کے اوپر وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اور پھر اٹھارہ تاریخ کو ہی یا تو ووٹنگ ہو جائے گی یا پھر انیس تاریخ کو ووٹنگ ہوگی پرائیمیری میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ سترہ تاریخ کو حکومت نے جو لوگوں کو بلا لیا ہے کہ سارے پہنچ جائیں وہ رول کال کے لیے بلایا ہے وہ ہیڈ کاؤنٹ کے لیے بلایا ہے کہ اپنے بندے گنے جائیں گے نگ پورے کیے جائیں گے دو سو چوبیس بندہ انشور کیا جائے گا قومی اسمبلی میں اور چونسٹھ بندہ انشور کیا جائے گا سینٹ آف پاکستان میں اور جب ان بندوں کی شورٹی ہو جائے گی تو اسی صورت میں اجلاس کی کاروائی جو ہے وہ چلے گی اجلاس جو ہے وہ بلایا جائے گا اس میں ٹیبل کیا جائے گا ادر وائز یہ معاملہ نہیں کیا جائے گا اب اس معاملے میں کچھ سرپرائزز ہیں اور سرپرائزز بڑے امپورٹنٹ ہیں جو آنے والے ہیں اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ جس طرف معاملات جا رہے ہیں اگرچہ یہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت معاملہ یہ نظر آتا ہے کہ تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں جو ان کے ورکر ہیں ان کو بہت بڑا جھٹکا لگنے والا ہے کچھ سرپرائزز ملنے والے ہیں کچھ ایسے چہرے جن کے بارے میں انہوں نے شاید کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو ہے وہ ان کی پارٹی پالیسی سے غداری کر دیں گے انحراف کر دیں گے بے وفائی کریں گے ایسے لوگوں کے چہرے جو ہے وہ اب سامنے آنے کا وقت جو ہے وہ قریب آ رہا ہے مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اس معاملے میں اس وقت بہت ہی قلیدی کردار ان کا ہوگا دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر نمبر گیم کے حوالے سے نو اکتوبر کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ جس کے بعد سے میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو یہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ کس نے کہاں بیٹھ کر ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ اب اس کانفیڈنس کی سطح پر آ گئی ہے کہ یہاں پر شہر اقتدار میں اب تو کچھ نام بھی زیر گردش ہیں میں آپ کے سامنے ہنٹ رکھ دوں گا کہ نام جو ہیں وہ پہنچنے میں آسانی ہو ایک نام تو ظاہر ہے سینیڈ آف پاکستان کا اب زبان زدہ عام ہے سیاف اللہ بڑھو کا لہٰذا اس کے علاوہ جو نام ہے اس کے قریب ترین ہنٹ جو ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو میں ڈراؤپ کر دوں گا سلسلہ یہ ہے اور مولانا فضل الرحمان کا جو معاملہ ہے ایک تو بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی ہے اور مولانا نے گفتگو کی ہے میرپور خاص میں اس پر میں اگر سے یہ تفصیل سے بات کر چکا ہوں جو مفتی محمود کانفرنس تھی وہاں پر جو مولانا فضل الرحمان نے بات کی ہے جو ان کے والد صاحب کے نام سے ہونے والی کانفرنس ہے اس میں اس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ مولانا فضل الرحمان ممکنہ طور پر کیا کر سکتے ہیں بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتگو کی ہے انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا منڈٹ عوام نے دیا ہے اس پر مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے یہ کہا جناب بلاول بھٹو زرداری نے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ دوزار سات سے ہر الیکشن میں عدالتی اصلاحات پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے اور میسا کے جمہوریت میں وفاقی آئینی عدالت کا ذکر موجود ہے بات تو وہ درست کر رہے ہیں پھر آگے کہتے ہیں کہ آج کے مخالفین ماضی میں وفاقی آئینی عدالت کی حمایت کر چکے ہیں یہ اشارتاں وہ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہے ہیں اور ایون فور دیٹ میٹر پی ٹی آئی کی بھی بات کر رہے ہیں آئینی عدالت کے لیے مخالفت ذاتی پسند و ناپسند کی بنیاد پر ہے آئینی عدالت سے متعلق دو دہائیوں سے ہماری جماعت کا ایک ہی موقف رہا ہے منتخب نمائندوں کو عوام نے وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا منڈر دیا یہ کہا ہے بلاول بھٹو زرداری نے پی ٹی آئی کو مسئلہ کیا ہے وفاقی آئینی عدالت سے پی ٹی آئی کو مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعلان اور یہ بات علل اعلان عطا تارڑ صاحب ایک پریس کانفرنس میں کر چکے چودہ جولائی کو دوہزار چوبیس جس دن فیصلہ آیا تھا بارہ جولائی کو مخصوص نشستوں کا اس کے دو دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے جا رہے ہیں آرٹیکل سترہ کے تحت ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو عمران خان ہے اس کے علاوہ قاسم سوری اور آرے فلوی صاحب ان پر آرٹیکل سکس کے تحت کاروائی ہوگی اور بغیرہ بغیرہ انہوں نے کچھ اقدامات کا اعلان کیا تحریک انصاف کو یہ معلوم ہے کہ جو موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اور وہاں پر جو ججز موجود ہیں ان کی موجودگی میں تحریک انصاف پر آرٹیکل سترہ کا سہارہ لیتے ہوئے کوئی ریفرنس بھیج کے جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اڈریس کرنا ہے وہ نہیں ہو سکتی ان کے اوپر پابندی نہیں لگ سکتی ججز جو ہیں ان کے اوپر پابندی اگر آٹھ ججز جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پارٹی تھی پارٹی ہے تو وہ ان کے جو سیاسی حقوق ہیں وہ سلب نہیں کیے جا سکتے تحریک انصاف ماضی میں سپورٹ کرتی رہی ہے عمران خان بھی کہ وفاقی آئینی عدالت بننی چاہیے اس وقت ان کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر وفاقی آئینی عدالت بن جاتی ہے اس کے ہیڈ جو ہیں وہ کازی فائز عیسیٰ صاحب جو حکومتی مسود ہے اس کے مطابق بن جاتے ہیں وفاقی حکومت نے لگانی ہے جو پہلی کمپوزیشن ہونی ہے اس وفاقی آئینی عدالت کی اس میں تمام تر معاملہ جو ہے وہ شباہ شریف کے اور عاصف زرداری کے ہاتھ میں ہے تو جو کمپوزیشن اس وفاقی آئینی عدالت کی بنے گی اس کے بعد پی ٹی آئی یہ سینس کر رہی ہے کہ فل فور ایک ریفرنس جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے منظور کروا کر بھیجا جائے گا اور وفاقی آئینی عدالت میں ان کے اوپر پابندی آرٹیکل سترہ کے تحت کہ یہ جماعت پاکستان کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی پاکستان کی سوفرینٹی پاکستان کی خودمختاری کے خلاف کام کر رہی ہے یا فورن فنڈڈ ہے سیاسی جماعت کو کل ادم قرار دے دیا جائے گا بین کر دیا جائے گا اور یہ واحد نقطہ وجہ سمجھ آتی ہے کہ تحریک انصاف وفاقی آئینی عدالت اور قاضی فائزیسہ صاحب کی مخالفت کر رہی ہے اب یہ جو منظر نامہ ہے اس میں جو مولانا فضل الرحمن ہے وہ اور ان کے اور بلاول کے درمیان آج ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات میں بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا دیکھیں مولانا فضل الرحمن جو ہیں انہوں نے وفاقی آئینی عدالت کے حوالے سے ہمیشہ موقف رکھا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت ہونی چاہیے لیکن اب مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ بینچ کی بات کر رہے ہیں اور جو مولانا فضل الرحمن نے نمبر گیم بڑی امپورٹنٹ ہے میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں مولانا فضل الرحمن نے اس حوالے سے جو گفتگو کی ہے میں آپ کو ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ اس کا سنوا دیتا ہوں جو میں نے گزشتہ روز بھی سنوایا تھا لیکن یہ 39 سیکنڈز کا کلپ ہے جو واضح کرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمن جہاں کھڑے ہیں اس کی وجہ ہے وہاں کیوں کھڑے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے سن لیں مولانا فضل الرحمن نے کیا کہا جس طرح ختم رموت کے مسئلے میں سپریم کورٹ سے ہم نے دوبارہ فیصلہ لیا اور پاکستان میں مسلمانوں کے عقیدے کے حین مطابق ہم نے سپریم کورٹ سے مختصر فیصلہ بھی لے لیا تفصیلی فیصلہ بھی لے لیا اسی طریقے سے آئینی تربیم وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور اب ہمارے مسعودے پر انشاءاللہ قانون سازی ہوگی ہمارے مسعودے کے خلاف ہم کوئی قانون سازی اور آئین سازی کی اجازت نہیں دے سکے گے تو مولانا کہتے ہیں کہ ہم ہمارے مسعودے پر آئین سازی ہوگی اس کے علاوہ ہم کسی مسعودے کے اوپر آئین سازی نہیں ہونے دیں گے اب جو بارگین کرنا ہے حکومت نے مولانا فضل الرحمان سے کہ وہ آئینی بینچ جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے اگری کر جائیں لائیکلی یہی لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کچھ دو کچھ لوگ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت کی 68 سال کی شرط ہے جس میں قاضی فائز عیساء صاحب پوسٹ امنڈمنٹ سینیریو میں منظر نامے میں نظر آتے ہیں اس پر حکومت سے سرنڈر کروائیں گے اور بینچ کے معاملے پر خود سرنڈر کر کے آئینی عدالت کے قیام پر راضی ہو جائیں گے اگین یہ میری انفرمیشن نہیں ہے یہ میرا انیلیسز ہے مجھے لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان فائنل گیون ٹیک میں اس معاملے کے اوپر جا کے اس کو اس طریقے سے سیٹل کریں گے اور پھر مولانا فضل الرحمان آن بورڈ آ جائیں گے اگر مولانا فضل الرحمان آن بورڈ نہیں آتے تو پھر منظر نامہ بڑا گھمبیر ہے دیکھیں مولانا فضل الرحمان کیوں یہ کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان جن لوگوں کو اپنے ساتھ جو ان کی موجودہ سیاسی حیثیت ہے جو ان کی موجودہ پارلیمانی حیثیت اور نمبر ہے اس کا ذمہ دار جن لوگوں کو سمجھتے ہیں ان میں سے قاضی فائزیسہ صاحب ایک ہے دوسرا مولانا فضل الرحمان موجودہ چیف الیکشن کمیشنر جو لاسٹ آپ کا سیکیورٹی جو ایجنسیز کا سیٹ اپ تھا اس کو بھی بڑی حد تک ذمہ دار سمجھتے ہیں لیکن ان کا سب سے بڑے جو ان کے ذہن میں ان کے مجرم ہیں وہ آصف علی زرداری اور میاں محمد نواز شریف ہیں جنہوں نے دوبائی میں بیٹھ کر جو خاجہ آصف صاحب کی ایمرٹس ہیلز میں پراپرٹیز ہیں وہاں پر بیٹھ کر جو انہوں نے منصوبہ بنایا تھا کہ صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا لے اور وزیراعظم جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہو اس وقت پلان یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف ہوں تو صدارت کی کرسک ہو جانے کا غم مولانا فضل الرحمان کو اس نے اس قدر ڈیمج کیا کہ وہ آل الانگ روئے روان تھے پی ڈی ایم کی تمام تحریک کا اور ان کے ہاتھ کیا آیا صرف پی ڈی ایم کی سربراہی وہ تو صدر بننا چاہتے تھے وہ نہیں بننے دیا گیا مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی الزام لگا دیا کہ پہلے تو جو ہے وہ سیٹیں بکتی تھیں اب تو اسمبلیاں بکی ہیں اور ایمان صدر کا سودہ ہوا ہے اربوں روپے کی وہ الزام لگا رہے ہیں وہ الیکشن چوری کا الزام لگا رہے ہیں تو مولانا فضل الرحمان نے جو مفتی محمود کانفرنس میں جو کچھ کہہ دیا ہے اسے پیچھے ہٹنا ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا مولانا فضل الرحمان کو کم از کم اب یہ تاثر انشور کرنا پڑے گا کہ حکومت ان کے مسودے پر آئی ہے نہ کہ یہ کہ وہ چل کر حکومت کے مسودے پر چلے گئے ہیں یہ تو ڈیڈ لوگ جو ہے وہ باقاعدہ اب نظر آتا ہے یہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کا ظاہر ہے کہ مبارک ثانی کیس کے حوالے سے بھی جو ان کی پارٹی کے اندر رائے پائی جاتی تھی قاضی فائزیسا صاحب کے حوالے سے جو وہ گفتگو کرتے رہے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ گفتگو کرتے رہے ہیں تو ایک بڑا مشکل نظر آتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کم از کم قاضی فائزیسا والے معاملے پر راضی ہوں گے تو پھر جو پی ٹی آئی کا کنسرن ہے کہ آرٹیکل سترہ کی تحت جو پابندی کا معاملہ ہے اگر اس کے اوپر ان کو کوئی اشورنس مل جائے یا وہ معاملہ ہو جائے تو پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان کے مسودے پر بڑی حد تک راضی نظر آتی ہے یہ میں آپ کو on the basis of information بتا رہا ہوں کہ اندرون خانہ پی ٹی آئی سیٹسفائیڈ ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان کا اس وقت مسودہ ہے اگر وہ اس کے اوپر کسی بھی حکومتی شرط کے اوپر سرنڈر نہیں کرتے تو وہ پھر اس کے لیے راضی نظر آتے ہیں اب آ جاتے ہیں اصل وہ معاملہ جس کے لیے آپ کو سرپرائزز نظر آئیں گے حکومت جو ہے وہ پہلے تو اپنے بندے انشور کرے گی دیکھیں نمبر اپوزیشن نے پورا نہیں کرنا نمبر پورا کرنا ہے حکومت وقت نے دو سو چوبیس بندے ان کو چاہیئے قومی اسمبلی میں آئی ایس کی گیلری میں اور ان کو چونسٹھ بندے چاہیئے سینٹ آف پاکستان میں آئی ایس کی یعنی کہ فیور آف دی امینڈمنٹس اس کی گیلری میں اس کے حق میں ووٹ دیتے ہوئے چاہیئے نمبر گیم یہ ہے کہ ان کے پاس گیارہ بندے قومی اسمبلی میں کل ملا کر شاٹ تھے حکمران اتحاد کے مولانا فضل الرحمن ساتھ ہو جائیں تو آٹھ بندے مولانا فضل الرحمن کے ہیں پھر تین بچتے ہیں میری اطلاع انفرمیشن جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں قومی اسمبلی میں یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے آٹھ بندے بے شک ساتھ نہ دیں دو تو ان کے ویسے ہی ٹوٹ جائیں گے مولانا فضل الرحمن کی اپنی جماعت کے ایم این ایز جو ہیں وہ فلور کراس کرنے کے لیے تیار ہوں گے لیکن وہ ایک بدمزگی اور بدزائقہ قسم کا کام ہوگا جس کو مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ بھی اس کو پارلیمانی بد اخلاقی قرار دے چکے ہیں ان کی پارٹی کے لوگ کہا چکے ہیں کہ یہ پھر پارلیمانی بد اخلاقی ہوگی کہ ضمیروں کا سودہ ہو تو آٹھ بندے ان کے اگر نہ بھی ہو تو میری اطلاع یہ ہے کہ پی ٹے آئے کے جو لوگ ہیں ان میں سے گیارہ بندے انشور ہو جائیں گے قومی اسمبلی میں یہ بات جو ہے وہ اب میں ملٹیپل سورسز سے کنفرم کرنے کے بعد آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر بندے انشور ہو جائیں گے مولانا ساتھ دیں نہ دیں قومی اسمبلی جو ہے وہ کلیر نظر آتی ہے اصل معاملہ ہے سینٹ آف پاکستان کا حکمران اتحاد کے ٹوٹل سینٹرز کی تعداد ہے چوون ففٹی فور ففٹی فور میں سے ایک خاتون سینٹر سادیہ عباسی وہ ووٹ دینے سے معذرت کر چکی ہیں اس کے بعد پانچ بندے مولانا فضل الرحمن کے اب عمل ولی خان صاحب جو ہیں ان کے تو وہ تو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو پھر جو ترپن ہے اس میں تین شامل کر لیں تو یہ بنتے ہیں ففٹی سکس کے بعد جو ہے وہ اصل یم شروع ہوتی ہے آٹھ سینٹرز جو ہیں وہ کم پڑتے ہیں اب آٹھ سینٹرز میں کہانی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمن کے پانچ سینٹرز کو اگر آن بورڈ کر لیا جائے تو پھر تین سینٹرز بچتے ہیں تین سینٹرز کے حوالے سے میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ وہ تین سینٹرز پورے ہو گئے ہیں ایک جن کا نام زبان زد عام ہے سیف اللہ عبدو صاحب ایک بندے کا نام ابھی کلیر نہیں ہوا لیکن ایک خاتون سینٹر جو ہیں وہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے وہ پاکستان سے باہر تھی نو اکتوبر کو کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے سبب اچانک سے پتا چلا کہ وہ پاکستان آ گئی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی بتا دیا کہ میری کوئی فلان فلان مجبوری بن گئی ہے اور اس مجبوری سے آگاہ کیا جس شخص کو آگاہ کیا پتا یہ چلا ہے شنید یہ ہے کہ اس شخص نے جو ہے وہ اس طریقے سے اس کو ٹیک اپ پارٹی میں نہیں کیا انفارم نہیں کیا بڑے کانفیڈنٹلی نمبر گیم کے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ایک چیز جو زہر قاتل میرا خیال ہے تحریک انصاف نے کی ہے تحریک انصاف نے وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ ہے اس تمام معاملے پر وہ میرا خیال ہے کھونے کا فیصلہ کر لی ہے جب تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ نون لیگ ہمارے ساتھ ان کے کوئی بندے رابطے میں ہیں اور وہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ ووٹ نہیں دیں گے تو اگر آپ نون لیگ کے بندوں کو پارٹی کے ساتھ رابطے میں ہونے کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے مصفدے کو نون لیگ کے تو پھر جب آپ کے بندے ووٹ دیں گے تو آپ کے پاس کون سا جمہوری خلاقی جواز ہے جس کو آپ یہ کہیں کہ دیکھیں نا جناب پھر ان کی آواز کو بھی ضمیر کی آواز سمجھا جائے یہ تو پرنسپلز تو دو نہیں ہو سکتے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ کر اگر ووٹ ڈالیں گے ان کی جالی ضمیر کی آواز ہے جو نون لیگ کے لوگ آپ کے ساتھ رابطے کی وجہ سے ٹوٹ کر ووٹ ڈالیں گے وہ اصلی ضمیر کی آواز ہے تو یہ تو میرے خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو سٹرٹیجی کے لیے اس کو اناؤنس نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کو بالکل اس طریقے سے تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں تو اگر بندے اگر وہاں سے وہ حکومت مینج کر رہی ہے اور آپ بھی مینج کر رہے ہیں تو پھر آپ یوار سیلنگ ان دی سیم بوٹ پھر تو آپ دونوں ایک ہی کام کر رہے ہیں پھر اچھے برے کی تمیز تو ختم ہو گئی تو یہ صورتحال ہے نمبر جو ہے وہ تین سینیٹرز کا اگر مولانا فضل الرحمن اصل معاملہ آ گیا مولانا فضل الرحمن پہ تین بندے جو شاٹ تھے وہ تین بندے میری اطلاع کے مطابق جو ہیں وہ پورے ہو گئے ہیں ایک کا نام تو خیر میرے علم میں نہیں ہے لیکن دو کا نام میرے علم میں ہے وہ میں بلیبرٹلی جو ہے وہ سامنے نہیں رکھ رہا کیونکہ ابھی بہت ساری جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی ہے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ابھی فلوڈ ہیں تبدیل ہو رہی ہیں گزرتے وقت کے ساتھ لیکن مولانا فضل الرحمن پانچ نمبر سینیٹ آف پاکستان ان کے بارے میں اب یہ بات تقریباً تصدیق شدہ ہو چکی کہ مولانا فضل الرحمن کے مسوودے کے اوپر ان کے ساتھ فائنل گیون ٹیک کرنا پڑے گا مولانا فضل الرحمن آن بورڈ آتے ہیں تو اس صورت میں آئینی ترمیم ایزی لی سیل تھرو ہو جائے گی ادروائز نہیں ہو پائے گی حکومت کو اجلت اس بات کی ہے کہ جو ایک بڑی چینج آف کمانڈ ہونی ہے ایوان عدل میں حکومت یہ چاہتی ہے نئی آئینی ترمیم کے تحت جو بھی نئے رولز وضع ہوتے ہیں وہ اپوائنٹمنٹ وہ تبدیلی وہ چینج آف کمانڈ ایوان عدل میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ نئی آئینی ترمیم کے تحت ہو ادروائز ان کو لگتا ہی ہے کہ پچیس اکتوبر پوسٹ ٹوئنٹی فیفت آکٹوبر سینیریو وہاں پر رائے یہ ہے کہ جو دوہزار اکتیس تیس اکتیس تک کے چیف جسٹس صاحبان واضح ہیں تو ان کے نام معلوم ہے ان کو نہ چھڑا جائے اس کے بعد اس کا اطلاق کیا جائے تو حکومت تو ان سب سے ٹکر لے چکی ہے ان کو کالی بھیڑیں کہہ چکی ہے ان کو بکے ہوئے زمیر کہہ چکی ہے ان کی بیویوں کا کرش امیج جو ہے اس کو قرار دے چکی ہے کے ساتھ کہ آپ کہیں کہ جناب ہم ان کو آنی ہاتھوں سے نمٹیں گے تو آپ نے دشمنی تو خود مول لی ہے تو اس دشمنی کی صورتحال میں حکومت کو پتا ہے کہ ان کی سروائیول کی جنگ ہے تو وہ ہر ممکن طور پر کوشش کریں گے یہ صورتحال ہے اور سترہ اکتوبر آن ورڈ سرپرائزز کا وقت شروع ہو گیا ہے مولانا فضل الرحمن بیسیکلی وہ قلیدی شخص ہیں کہ ان کی ہاں یا نہ جو ہے وہ بڑی چیزیں تبدیل کر سکتی ہے اطلاع یہ بھی ہے کہ مولانا فضل الرحمن اگر راضی نہیں ہوتے تو سینٹ میں بھی شاید شاید ان کی پارٹی میں ایک بندے کا ڈینٹ ڈل سکتا ہے اور دو بندے جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں اگرچہ قومی اسمبلی میں ان کی ریکوارمنٹ نہیں ہے پی ٹی آئی کے بندے جو ہیں وہ ہی کافی ہوں گے which is obviously ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کوئی بھی شخص سپورٹ کرتا ہو لیکن آئین اور قانون میں اس کی اب گنجائش بنا دی گئی ہے فائنل فیز میں جو سینٹ آف پاکستان ہے وہاں پر مولانا فضل الرحمن کو قائل کرنے کی رازی کرنے کی رام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کتنی کی جاتی ہے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے اس طورت حال کے اوپر گفتوگا سلسلہ جاری رہے گا آپ تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ